مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں پیر خوش ہوگی اگر اچھا ہی دیکھا ہوگا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دسوں انگلیاں گھی میں ہیں اور میری انگلیاں گندگی میں پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا مرید کا تمہاری انگلیاں گندگی میں اور میری انگلیاں گھی میں یہی تو فرق ہے اس نے کہا بھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اگلی کس رہ گئی ہے اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی ہنگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری ہنگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں آپ کی ہنگلیاں وہ ایک ڈاکٹروں نے دوائجاد کی سائنس دانوں نے بچے نا اس ملک میں بتمیز پیدا ہو رہے تھے بہت تو انہوں نے کہا ہم کوئی ایسی دوائجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیزدار پیدا ہوں بچے کیا ہوں تو سائنس دانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا بڑا اچھا تجربہ بچہ پیدا ہوتے ہی آداب ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہوگے ایسی دعا قبول ہو کہ بچے یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں بچے فوراں گھر میں داخل ہوتے ہی آداب تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا ہے ایسا کوئی دوائجاد کر لیں اب سائنس دانوں نے کیا کیا انہوں نے بولا ہے تو بڑا زبردست جربہ ہوا ہے ایک خاتن کو ایک درجن کیپسول کھلا دیئے انہوں نے کیا کیا ایک درجن کیپسول کھلا دیئے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ ایک کیپسول سے پیدا ہوا ہے ایک درجن سے کیا ہوگا اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی پیدا ہی نہیں ہو رہا بڑے پریشان یار یہ کوئی رییکشن دھو نہیں ہو گیا کہ الٹرا ساؤن کیا پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں ہر ایک دوتھے سے کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ ایک کاری صاحب تھے نا کاری صاحب وہ ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تُو گدھا تھا میں نے تجھے انسان بنایا وہ کہہ شرارتی ہوگا تو اب ایک دہاتی کھڑاوا کاری صاحب سے آکھا کہہ کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا دہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں انسان بنا دیں اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا ہے مجھے اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا قاری صاحب نے کہا بھئی چھوڑ جاؤ اس کو انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا کچھ دن کے بعد صاحب آئے بھئی وہ کیا ہوا انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے وہ نارمل انسان نہیں وہ جان پور کا جج بن گیا ہے تو وہ جو جان پور کا جج ہے نا وہ اصل میں تمہارا گدہ ہے جو جج بناوا بیٹھا ہوئے وہاں پہ وہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے بس تو یہ صاحب وہاں پہنچے دہاتی پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے ہیں پھر ہش ہش کر رہا ہے تو جج نے بلایا کیا مسئلہ کہہ رہے ہیں زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر ہے تو تو گدہ ہی نا وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو کیا بن گیا ہے تو قاضی بن گیا ہے جان پور کا جج سے وہ اٹھینی رہا تھا سامان نا اوپر رکھنے تو وہ گاؤں کا دہات کا تھا ایک جیسی گھی لسیاں اسی پیوی تھی آگیا ایسے کر کے اٹھا کے اس نے اوپر برت پر رکھ دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی اب کئی دفعہ ہو گیا تو یہ شرارت یہ کی کہ یہ وزن اٹھا کے نا وہ جو زنجیر کھیچ کے نہیں لٹکاتے جہاں پہ وہاں لٹکانے کی کوشش شروع کر دی اس سے لٹکا نہیں تو اس نے آکے لٹکا دی لٹکا دی بولا لسی پیا کرو لسی ٹرین رک گئی گارڈ آیا کس نے بولا اس نے پانچ سو روپے جرمانہ لیا چلا گیا تو اس نے بولا چائے پیا کرو چائے موسیقی سنا خان توبہ ٹائپ کی یہ وہ رابطے میں ہیں تو اس لیے اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے اور انہیں شادی کی ہے مفتی انس صاحب سے تو مفتی انس صاحب بھی میرے سے رابطے میں ہیں اپنی تصویر بھیجی کہ میں نے کہ یہ اس کائنات میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا کسی ایکٹریس کی شادی ہو رہی ہے کسی حضرت مفتی صاحب سے بڑا اچھا گام ہوگیا خاندانی قسم کا مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا میرے علم میں تو فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بلکل ہی ایک شو بیس کی دنیا کو چھوڑ کر آئی اور کسی مولانا کے گھر میں چلی گئی ہم دوسری ایکٹریسز کو بھی کہیں گے کہ مفتیان کرام دنیا میں اور بھی ہیں اور بھی دنیا میں گزرگان دین علماء کرام مفتیان کرام ایک سے ایک پڑا ہوا ہے اگر کسی کو مزید توبہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو ہمارے ہاں بہت سی ویکنسیز خالے ہیں